اللہ تعالیٰ نے اتفاق کو الفت کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اتحاد کو اللہ نے نعمت کہا ہے اور ایک حدیث پہلے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد دوسری حدیث سمات کریں تو پتہ چلے گا کہ اختلاف مضموم سے صحابے کرام کو انتشار اور افتراق سے صحابے کرام کو کتنا تنفر تھا تشتت اور پراغندگی کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے حدیث ملادہو وَآنْ عَبِ الدَّرْدَائِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ رواہ ابو داود تھی کتاب الادب حضرت امام ابو داود اس حدیث پاپو کتاب الادب میں ایسے علاہ ہیں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں شارحین کہتے ہیں کہ یہاں نفلی عبادتوں کا تذکرہ ہے جو نماز سے افضل ہو جو روزوں سے افضل ہو جو صدق و خیرات سے افضل ہو صحابہ اقرام نے حیر سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ چیز کونسی ہے جو روزوں سے بھی افضل ہے صدق و خیرات سے بھی افضل ہے نماز سے بھی افضل ہے آپ نے فرمایا اصلاح و ذات البین آپسی تعلقات کو بہتر بنانا لوگوں کو افتراک اور انتشار سے دور رکھنا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا اس لیے کہ وہ فساد و ذات البینی الحالقہ افتراک اور انتشار سے سر موٹ جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال موٹ جاتے ہیں بلکہ دین کا سر گنجا ہو جاتا ہے دین کا سر موٹ جاتا ہے دین ٹکلا ہو جاتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگائیے کہ صحابے کرام کوئی اختلاف اور انتشار اور پراغندگی سے کس قدر نفرت دی رویت حلال کے باب میں آپ دیکھئے کہ یہ امت مسلمہ کتنی پراغندگی اور انتشار اور افتراک کا شکار ہے مرکزی سطح پر تو رویت حلال کمیٹی کا فقدان ہے کس کو معلوم نہیں ہے مرکزی سطح پر رویت حلال کمیٹی کا فقدان ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے رہا مقامی کمیٹیوں کا حال تو وہ بہت ہی برا ہے یہ خود آپس میں دوسرے سے برسر پیکار ہیں باہم دست و گریبہ ہیں اور ملک کے نام پر ایسی رویت حلال کمیٹیاں داغدار دھبا ہیں ملک کا وقار جوتے میں دال بٹنے کے محاورے کے مصداق بن کر رہے گے جوتے میں دال بٹ رہی ہے ہر رویت حلال کمیٹی میڈیا کے سامنے اپنی ڈیڑھ ہی مسجد لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تین تین عیدے کرنا اس قدر مذہبہ انگیز اور مذہبہ خیز بن کر رہ جاتا ہے کہ غیر بھی انگوشت بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی مذہب اسلام ہے جو اتحاد کا دائی ہے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے کتنا کوشن ہیں سو ہم نے ثابت کیا کہ شریعت کا جو تقاضہ ہے جو منشع شریعت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانانِ عالم کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسے وسائل موجود نہیں تھے لیکن وسائل جب موجود ہو جائیں تو پھر عجوب کا درجہ وہ چیز حاصل کر لیتی ہے وسائل سے بھی عجوب ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ فقر کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتے ہیں احکام بدل جاتے ہیں میں کہتا ہوں جب مسئلہ اشتہادی ہے تو پھر یہ تکفیر کا معاملہ کس خانے میں درج کیا جائے اور چلیے یہ کوشش کرنے والے لوگ اگر تنہا ہوتے تب تو کچھ شکو شبے کی گنجائش تھی لیکن معاملہ یہاں دوسرا ہے دگر ہے نمن تنہا دری میخانہ مستم نمن تنہا دری میخانہ مستم جنیدو شبلیو اتار ہم مست اس میخانے میں میں تنہا نہیں ہوں بہت سارے لوگ ہیں جن کا موقف یہی ہے یا ان کے الفاظ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے ان کی عبارات سے ان کے اقتباسات سے اس موقف کو تائید ملتی ہے مثلا نواب صدی خسن خان رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت ہے انہوں نے اپنی کتاب روزت انہا دیا ہمیں بڑی پیاری کتاب ہے میرا خیال ہے کہ اس کے دروس رکھے جانے چاہیے مساجد کے اندر روزت النبیہ حضرت فرماتے ہیں اذا رآہ اہل بلد لذیم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المسرحہ دیکھیں اپنے موقف کے اوپر تائید ہی لارہے ہیں عبارات دیکھیں ار روزت النبیہ کی اذا رآہ اہل بلد لذیم سائر البلاد الموافقہ ووجہ الاحادیث المسرحہ بسیام اللہ رویتہ والافطار اللہ رویتہ وہی خطاب لجمیل امہ فمن رآہ منہم فی اج مکان کان ذالک رویتن لجمیلہ یہ پوری کی پوری عبادت ہے میں نے پوری دیانت کے ساتھ آپ حضر آپ تک پہنچا دیئے ار روزت النبیہ ترجمہ کیا ہے اذا رآہ اگر اس کو دیکھ لیں اگر وہ لوگ کوئی بھی دیکھ لیں بلکہ کیوں کہیے کہ اذا رآہ اہل بلد کسی ایک شہر کے لوگ حلال دیکھ لیں چاند دیکھ لیں تو لذیم سائر البلاد الموافقہ تو تمام شہروں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہے پہلی بات دوسری بات وہ بچ ہو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا اس کی وجہ ہے اس کی توجیح ہے اس کا سبب ہے کیا الْاحادیث المصرحہ میں نے تو کہہ دیا کہ نصوص سریعہ موجود نہیں ہے اپنے علم کے مطابق حضرت فرما رہے ہیں احادیث سریعہ موجود ہیں وہ وجہ الْاحادیث المصرحہ بے اف بسیامی لیرویتی بسیامی لیرویتی یعنی روزہ رکھو چانت دیکھ کر کے وَالْافْطَارِ لِرویتِ اور روزہ چھوڑ دو چانت دیکھ کر کے یہ حدیث سراحت کرتی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ چانت دیکھ لے تو تمام شہر والوں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہو جائے گی اور آگے فرما رہے ہیں کہ سومو لیرویتی جیسا کہ ابھی میں حدیث ریفر کروں گا یہی حدیث وَحِيَ خِتَابٌ لِجَمِيلُمَّةِ تم لوگ روزہ رکھو چانت دیکھ کر تم لوگ روزہ چھوڑ دو چانت دیکھ کر کے یہ خطاب تم لوگ لِجَمِيلُمَّةِ یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے کسی خاص شہر والوں کے لیے نہیں ہے کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے وَحِيَ خِتَابٌ لِجَمِيلُمَّةِ یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے فَمَنْ رَآَاهُ مِنْهُمْ فِي أَيَّ مَكَان چاند کو کوئی کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لے تو کان ذالک رویت اللجمعِهِم تو تمام لوگوں کے لیے یہ رویت موتبر ہوگی کان ذالک رویت اللجمعِهِم تو یہ رویت تمام عالم اسلام کے لیے لازم ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے یہ رویت موتبر ہوگی تو یہی لوگ کافر کیوں ہوگے تکفیری فتوہ انہی کے اوپر کیوں آیا اس لیے کہ اس مہخانے میں تنہا ہمیں لوگ تو نہیں ہیں دوسرے لوگ بھی تو ہیں چلیے دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ان کی کتاب ہے احناف کے لیے بہت بڑی پریشانی آگئی ہے اس معاملے میں ان کو تو ہمارے ساتھ ہو جانا چاہیے آہ ساتھ ہو جانا چاہیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جو موتبہ امام مالک کی موتبہ کی شرح ہے المسوہ اس کے اندر لکھتے ہیں فَالْأَقْوَى عِنْدَ الشَّفْعِي جُلْزَمُ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی تقیید نہیں کوئی تخصیص نہیں عام ہے جُلْزَمُ مُطْلَقًا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ خاص نہیں ہے یہ بات بلکہ مطلق ہے دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کے اندر چاند دیکھ لیا گیا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمام دنیا کے لوگوں پر وہ رویت مطبر ہوگی اتنے بڑے امام کے اوپر یہ تکفیری فتوہ آ گیا ہے حنیفہ کے کیا رویہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے میں نے جو بات تھی وہ پھیش کر دی علامہ شوقانی صاحب بن نیلالعوتار کوئی بہت معمولی شخصیت نہیں ہے بہت عظیم و شان شخصیت تھی ان کا بھی یہ موقف ہے نیلالعوتار کے اندر عبارت دیکھئے اگر اس کو ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے شان ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے اذا رآہو اہل بلدن رآہو المسلمون تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے سمجھو دیکھ لیا صاحب نیلالعوتار کا بھی یہی موقف ہے اور علامہ ابن تیمیہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کون واقف نہیں ہے اسلام کے اس عظیم مفقر سے ان کا بھی یہی قول ہے فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر دیکھ لیا جائے ایک جملے سے اسی طرف اشہرہ ملتا ہے جملہ یہ ہے لئنہو رآہو بمکان من الامکنت قریب او بعید وجب السوم یہ فتاوہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے کیونکہ اس کو دیکھ لیا ہے کسی بھی جگہ کے اندر کسی آدمی نے بمکان من الامکنہ دنیا کی کسی بھی جگہ نے اس کو دیکھ لیا ہے قریب او بعید قریب ہو وہ جگہ یا دور ہو قریب پہ تعلق مکان سے ہے بمکان من الامکنہ یہ رویت چاہے قریب ہوئی ہو یا بعید وجب السوم تو سوم یعنی روزہ واجب ہو جائے گا دیکھو یہاں اختلاف مطلع کا کوئی اعتبر نہیں ہے چاہے قریب ہو یا بعید ہو اور یہ مطلع کا لفظ آیا کدھر سے تو شریعت میں کہی نہیں ہے لہذا اگر اسے میں ایک بیداد پر محمول ایک لفظ مبتدع بولوں تو بیجا نہ ہوگا اجاد کا لیا گیا ہے لفظ مطلع پھر اس کی جمع بنائی گئی مطالع پھر اس کے ساتھ اختلاف کی اضافت کی گئی اختلاف مطالع اور اپنے زہم میں بہت بڑے بڑے تیر مار لئے گئے ہیں جبکہ اس موقف کی بنیاد انتہائی بوگس سے انتہائی بودی تمزور ہے موسیقی